اگر میرے پاس کشنے میں خالی ہاتھ ہوں کبھی کوئی نماز کوئی روزہ کوئی زکاة کوئی حج خالی ہوں کاشا کوئی یاد کر تو اس نے کہا کہ میں تاجر تھا تو جب پیمنٹ لیٹ ہوتی تھی تو میں تنگ نہیں کرتا تھا دینے والے کو تنگ نہیں کرتا تھا اور جو دے نہیں سکتا تھا کوئی حال آگیا کوئی کریسس آگیا میں اسے ویسی معاف کر دیتا تھا تو اس کو فرشت اللہ کے دربار میں پیش کیا کہ یا اللہ یہ تیرہ بندہ ہے کھاتا اس کا خالی ہے ایک بات یہ کہہ رہا ہے آپ بھی سن لیں اللہ دنوں پہلی سن لیں تو اللہ تعالی فرمائیں گے ہاں میرے بندے کیا کہتے ہیں وہ کہے گا یا اللہ تیرے فرشتے پوچھ رہے تھے حساب دے میں نے ان سے کہا میں تو خالی ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ ایک چیز ہے اگر تیری بارگاہ میں اس کی کوئی قیمت ہے کہ تاجر تھا مال دیتا تھا پیمنٹ لیٹ ہو جاتی تو میں تگنی کرتا تھا اور کوئی دے نہیں سکتا تھا تو معاف کر دیتا تھا تو اللہ تعالی فرمائیں گے با بے با تو میرے بندوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا چل میں بھی اچھا سلوک کرتا ہوں جا جنت ہے یہ ایک مستقل اللہ کا نظام ہے دو آدمیوں کو پکڑا اللہ کہیں گے چلو جہنم میں ایک دور لگائے گا ایک تھوڑا سل کے پیشے دیکھے گا پھر تھوڑا چل کے پھر یوں پیشے دیکھے گا اللہ دونوں کو گولا آ رہے گا آ جاؤ وہ جس نے دور لگائی اس سے پوچھے گا کہ نظر نہیں آ رہا گو کیے یہ نظر آ رہے ہیں کیوں دور لگائی کہ یا اللہ تیری نام ماننی کی وجہ سے تو آگ کا فیصلہ ہوگا میں نے سوچا آج تیری ماننوں کے شاید تیری رحمت متوجہ ہوچا وہ جو پیشے مڑ کے دیکھ رہا تھا اس کو کہے گا اور تو کیوں پچھا بکھی جانا وہ کہے گا یا اللہ تیرے نیک بندوں سے سننا تھا تو بڑا مہربان ہے تو میں پیشے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت اب مجھے واپس بلالے اب مجھے واپس بلالے زیرو بٹا زیرو نمبر ہے ان کے پاس اور یہ میرا رب کی شان غفوری ہے ان کا چلو جاؤ جنت میں تیری دونوں کی ادا مجھے بڑی پسند آئی ہے جاؤ ہجھے��록 گوی ہندوارے یوں